حسن التخلص بھئی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کا آغاز اچھا ہونا چاہیے بھئی حسن ابتداء میں جیسے ذکر کیا گیا آپ کوئی بات کرنے لگیں کوئی خطبہ دے رہے ہیں کوئی قصیدہ کہہ رہے ہیں وغیرہ تو ہمیشہ کلام کا آغاز اچھے پیارے دلنشی اور اچھے مانا والے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے کلام کا آغاز اچھا ہوا تو لوگ آپ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور آپ کا باقی کلام بھی اچھے طریقے سے سنیں گے توجہ کے ساتھ اور اگر کلام کا آغاز ہی اچھا نہ ہوا تو پھر وہ آپ کے باقی کلام کی طرف بھی توجہ نہیں دیں گے تو خصوصاً کلام کا آغاز خوبصورت ہونا چاہیے اس کے بعد یہ خسن تخلص آیا بھئی خسن تخلص یہ ہے کہ کلام کا آغاز جس بات سے کیا ہے اس سے اپنے مقصود کی طرف انسان منتقل ہو اور اس آغاز اور مقصود میں مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے بھئی عربوں کا عموماً طریقہ یہ تھا کہ وہ قصائد وغیرہ کہتے تھے تو آغاز میں اپنے جوانی کے دنوں کا عورتوں کے حسن و جمال کا اپنے عشق و محبت کی باتیں ذکر کرتے تھے کیونکہ لوگ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں ان کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو شروع میں ان چیزوں کو ذکر کرتے اور پھر اس سے کس کی طرح منتقل ہوتے ہیں ہستہ ہستہ اپنے مقصود کی طرف یا اسی طرح شروع کے اندر فخر کی باتیں کرتے اور اپنے کارنامے وغیرہ یا انچ کارنامے وغیرہ بیان کرتے اور پھر اس سے اپنے مقصود کی طرف منتقل ہو جاتے تو کلام کے آغاز میں جو بھی بہرحال بات کی جائے چاہے حسن و عشق کا ذکر کیا جائے چاہے اس کے اندر فخر والی باتیں کی جائیں چاہے اس کے اندر کوئی شکایت وغیرہ کی جائے یعنی جس قسم کی بات بھی آغاز میں کریں پھر اس سے جب آپ اپنے مقصود کی طرح منتقل ہوں تو درمیان میں کچھ مناسبت کا لحاظ رکھا جائے بھئی یہ نہیں کہ انسان اقدم اس بات کو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دے یہ مناسب نہیں ہے بھئی تو یہ جو مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان آغاز کلام سے کس کی طرح منتقل ہو اپنے مقصود کی طرح اور کس طریقے سے مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان میں کوئی مناسبت بناتے ہوئے تو اس کو کہتے ہیں خسن تخلص بھئی کیا کہتے ہیں خسن تخلص مانا سمجھ میں آگیا بھئی تو یہ جو انتقال جو ہے کلام کے شروع سے کس کی طرح مقصود کی طرف یہ بھی اچھے انداز میں ہونا چاہیے بھئی تب ہی سننے والوں کی توجہ برقرار رہے گی اگر اچھے طریقے سے نہیں ہوگا ایک دم آپ ایک بات چھوڑ کر پھر اپنا مقصود شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان کو یقینا اچھا اثر ان پر نہیں ڈالے گا اور یقینا وہ آپ کے کلام کی طرف زیادہ توجہ نہیں کریں گے بھئی تو یہ ہے حسن تخلص بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر حسن التخلص ہوا لانتقال مم مفتتح بھی الکلام وہ منتقل ہونا ہے مم اس چیز سے افتتح بھی الکلام جس سے کلام کا آغاز کیا گیا ہے جس سے کلام کا استطاع کیا گیا ہے اس سے منتقل ہونا الالمقصود کس کی طرف مقصود کی طرف معا رعایت المناسبت بینہما ساتھ اس میں مناسبت کی رعایت رکھتے ہوئے بھئی یعنی اس میں مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے دعایت رو کے معنی طلب کرنا دعوت دینا تقاضہ کرنا اور ان نوا کہتے ہیں جدائی اور دوری کو اسی طرح سفر کو بھی کہتے ہیں دعات نوا تقاضہ کیا سفر نے بفراق ان کی جدائی کا سفر نے کس چیز تقاضہ کیا ان کی جدائی کا بھئی جب انسان ایک شخص سفر پر نکلتا ہے ایک طرف دوسرا دوسری طرف نکلتا ہے تو یقینا کیا ہوں گے ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے تو یہی بازی کر کر رہے ہیں کہ سفر نے ان کی جدائی کا تقاضہ کیا تشتتتو تشتتہ کے معنی جدہ ہونے کے بچھڑ جانے کے فتشتتو تو وہ بچھڑ گئے وقض زمان بینہم اور فیصلہ کر گیا زمانے نے ان کے درمیان فتبددو تبددہ کے معنی بھی جدہ ہونے کے بچھڑ گئے تو وہ جدہ ہو گئے دہرن زمیم الحالتین زمانہ جو ہے زمیم الحالتین دو بری حالتوں والا ہے فما بھی شیئن پس نہیں ہے اس زمانے کے ساتھ کوئی چیز یعنی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سواجود ابن ارتق سواج ابن ارتق کی سخاوت کے زمانے کے پاس ابن ارتق کی سخاوت کے والا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے یحمد جس کی کیا کی جائے تاریخ کی جائے تاریخ کی جائے مانا سمجھ میں آگیا بھئی تو دیکھئے شاعر یہاں پر آغاز کے اندر شکایت کرتا ہے زمانے کی بھئی کلام کا آغاز اس نے کس طرح کیا زمانے کی شکایت کرتے ہوئے اور جو احبہ آپس میں ایک گوسے سے بچھڑ گئے تھے جدہ ہو گئے تھے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ قصیدہ اس نے کہا ہے ابن ارتق یہ کوئی سردار یا بادشاہ ہوگا اس کی مدعو تعریف کرنا چاہتا ہے اس کی سخاوت بیان کرنا چاہتا ہے تو قصیدہ اس لئے کہا ہے تو شروع میں زمانے کی شکایت وغیرہ ذکر کرنے کے بعد اب وہ منتقل ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے مقصود کی طرف اور بڑی مناسبت کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے مناسبت کا اس نے لحاظ رکھا کس طرح کہا فوراً اس کی سخاوت کی تعریف نہیں کی بلکہ کیا کہا زمانہ دو بری حالتوں والا ہے اس کے پاس سوائے ابن ارتق کی سخاوت کے اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو دیکھو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ زمانے کے پاس اس کی سخاوت کے علاوہ کوئی اور اچھی چیز نہیں ہے اور پھر آگے اس کی سخاوت بیان شروع سخاوت کو بیان کرنا وہ شروع کرے گا باہ سمجھ میں آگئے بھئی تو دعات نوا بفراق ہم فتشتتو وقض الزمان بینہم فتبددو دہر زمیم الحالتین فما بی شیع انسی واجود ابن ارتق یحمد دعات نوا تقاض کیا سفر نے ان کی جدائی کا فتشتتو تو وہ بچھڑ گئے وقض الزمان بینہم اور زمانے نے فیصلہ کر دیا ان کے درمیان فتبددو تو وہ جدا ہو گئے زمانہ زمیم الحالتین دو بری حالتوں والا ہے فما بی شیع انسی بس نہیں ہے اس کے پاس کوئی چیز سوائے ابن ارتق یحمد سوائے ابن ارتق کی سخاوت کے اس کی تعریف کی جائے یعنی اس کی سخاوت کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی احسی چیز براعت الطلب یہ ہے براعت الطلب یعنی طلب کا بلند ہونا اعلا ہونا دوسری طلبوں پر خائق ہونا وہ یہ ایک یہ ہے انسان صراحتا اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے بیان کرے کیا کرے اپنی ضرورت صاف لفظوں میں اس کے سامنے ذکر کرے اور ایک یہ کہ اپنی حاجت کی طرف اشارہ کر دے اچھا طریقہ یہ ہے بھئی کیا کرے اپنی حاجت کی طرف ہلکے لفظوں کے ساتھ اشارہ کر دے یہ ہے براعت الطلب دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں براعت الطلب یہ ہے کہ اشارہ کرے طلب کرنے والا الامہ فی نفس اس چیز کی طرف جو اس کے نفس میں جو اس کے دل میں ہے دون آئی اس رح فی طلب بغیر اس کے تصریح کرے طلب میں طلب میں وہ صراحت نہیں کرتا صاف لفظوں میں طلب نہیں کرتا کوئی چیز نہیں مانگتا کما فی قول ہی جیسے کہ شاعر کے اس قول کے اندر ہے شاعر کہتا ہے کسی کی تاریخ کر رہا ہے بادشاہ سردار بغیرہ کی اور پھر اس کے سامنے کہتا ہے وفی نفس حاجات اور نفس میں دل میں حاجات حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں وفی کا فطانت اور آپ میں سمجھ داری ہے ذہانت ہے سکوت کلام عندها میری خاموشی بھی کلام ہے عندها عند الفطانت اس سمجھ داری اور ذہانت کے ہوتے ہوئے میرا خاموش رہنا بھی کیا ہے کلام ہے و خطاب ہے تو دیکھو اب طلب کر رہا ہے اور کتنے لطیف انداز میں اس نے طلب کی بھئی کتنے لطیف انداز میں اپنی خاجات پیش کر دی اور بادشاہ سے مدد کا کہا کہ سمجھ میں آیا بھئی کتنے لطیف انداز میں کیا کہتا ہے کہ میرے دل میں خاجتیں ہیں اور آپ میں زہانت ہے سننے والے کیا مانا بھئی ہو بالانتہ اختتام کے بارے میں تو سمی براعت المختار تو اس کو براعت المختار کہتے ہیں کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے بقی بقی تبقاء تہری یا کحف اہلی وہذا دعاء للبریت شامل بقی تبقاء تہری تو باقی رہے زمانے کے باقی رہنے کے بقدر یعنی جب تک زمانہ ہے تو بھی باقی رہے یا کحف اہلی کحفن اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں غار پہاڑ وغیرہ میں جو غار ہو اس کو کیا کہتے ہیں کحفن اور چونکہ اس میں پناہ وغیرہ لوگ لیتے ہیں تو عام پناہ گاہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں کحفن کہتے ہیں تو یہاں بھی کحف پناہ کی جگہ کے معنی میں ہے جائے پناہ جائے پناہ جہاں پر پناہ لی جائے وہ جگہ بھئی اہلی اور اہلی ہی کی حاظ امیر دہر کو راجے ہے اہل دہر یعنی زمانے والے بقی تبقہ الدہر یا کحف اہلی ہی تو زمانے کے باقی رہنے کے بقدر باقی رہے یا کحف اہلی ہی اے زمانے والوں کی جائے پناہ اے زمانے والوں کی پناہ لینے کی جگہ اے زمانے والوں کے پناہ لینے کی جگہ کیا معنی یعنی زمانے میں جو لوگ ہیں یہ جب کسی تکلیف پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ تیرے پاس ہی آکر پناہ لیتے ہیں تو ان کی پناہ کی جگہ ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی وَهَذَا دُعَاءٌ لِلْبَرِيَّتِ شَامِلُ اور یہ ایسی دعا ہے جو شامل ہے ساری مخلوق کو وَهَذَا اشارہ ہے بقیتہ یہ جو پیچھے دعا دی تھی نا بقیتہ بقع دہت اس دعا کی طرف اشارہ ہے وَهَذَا دعا اور یہ جو دعا ہے جو پچھلے مصرے میں دی گئی لِلْبَرِيَّتِ شَامِلُ یہ ساری مخلوق کو شامل ہے یعنی یہ ساری مخلوق کو میں نے دعا دی ہے صرف تجھے دعا نہیں دی توجہ ہے شیر پر عجیب شیر کہا شاعر نے بقیتہ بقع اتہر یا قحف اہلی وَهَذَا دعا اُن لِلْبَرِيَّتِ شَامِلُ تُو زمانے کے باقی رہنے کی مقدار باقی رہے یعنی جب تک زمانہ باقی ہے تُو بھی باقی رہے یا قحف اہلی اے زمانے والوں کی جائے پناہ اے زمانے والوں کی پناہ لینے کی جگہ اور یہ میری دعا جو ہے یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے بلکہ لِلْبَرِيَّتِ شَامِلُ سارے لوگوں کو یہ دعا شامل ہے یہ میں نے سب کو دعا دی ہے کس طرح سب کو دعا دی ہے کہتے اس لیے کہ تجھے میں دعا دے رہا ہوں ممدوح جو ہے جس کی مدہ کر رہا تھا شاید کہ تُو جو ہے تُو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے ظالموں کو ظلم سے روکنے والا ہے لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے والا ہے لوگ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوں تو وہ تیرے پاس ہی مدد کے لیے آتے ہیں اور تُو ان سب کی مدد کرتا ہے تو اور تجھے میں نے دعا دی دی کہ جب تک زمانہ باقی ہے اللہ تجھے بھی باقی رکھیں اور پیرے تو ان ساروں کا نظام صحیح چل رہا ہے ان سب کو نفع ہو رہا ہے تو تجھے دعا دینا گویا ان سب لوگوں کو دعا دینا ہے تو یہ صرف میں نے تمہارے لیے دعا نہیں کی بلکہ یہ ساری مخلوق کو شامل ہے کیونکہ سب تجھ سے نفع اٹھانے والے ہیں اور یہ ان کا سارا نظام تیری وجہ سے صحیح چل رہا ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی یہ معنی ہے بقی زمانے کی باقی رہنے کی مقدار اے زمانے والوں کی پناہ کی جگہ اور یہ دعا جو ہے ساری مخلوق کو شامل ہے اور نیس یہ ایک تو یہ حسن الانتہا اچھے طریقے سے کلام کو ختم کیا دیکھو بھئی کتنے خوبصورت انداز سے اور پھر یہ براعت مقطع بھی ہے براعت مقطع کیا تھا کہ کلام کے اختتام کی طرح بھی اشارہ کر دیا جائے تو اس میں بھی شاعر نے لطیف اشارہ کر دیا کہ بس اب میرا کلام کیا ہو رہا ہے میرا بقی طبقہ ادہر کہا وہذا دعا ان اور یہ دعا ہے اور عادت بھی یہی جاری ہے کہ عموما کلام کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے دعا ذکر کی جاتی ہے تو یہ دعا ذکر کرتے ہوئے گویا شاعر نے اشارہ کر دیا کہ اب کلام کا استتام ہو رہا ہے مانہ سمجھ میں آگیا اور مصنفین حضرات نے بھی اس مقام پر اس شعر کو ذکر کر کر اشارہ کر دیا کہ اب ہماری کتاب ختم ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اور گویا اپنے لفظوں میں انہوں نے اس کتاب کے لئے دعا کی اور یہ کہا بقی تبقاء الدہری اے کتاب جب عظیم ہے سارے لوگوں کی جائے پناہ ہے یعنی جو بھی علم بلاغت سیکھنے کا اشفاہش مند ہو اسے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس لئے کی اکثر کتابوں سے لیے ہوئے خلاصے پر مشتمل ہے اور آسان لفظوں کے اندر ہے جبکہ باقی کتابیں اتنی آسان نہیں ہیں تو اس فن کو سیکھنے والوں کے لئے اس علم کو سیکھنے والوں کے لئے پناہ کی جگہ ہے تو اس کو دعا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کتاب تو زمانے کے باقی رہنے کی مقدار باقی رہے اے زمانے والوں کی جائے پناہ اور یہ دعا جو ہے ساری مخلوق کو شامل ہے یہ صرف تیرے لئے دعا نہیں ہے اے کتاب بلکہ سارے لوگوں کے لئے یعنی جو بھی اس علم کو اس فن کو سیکھنا چاہتا ہے یعنی جو بھی علماء دین ہیں جو طلباء دین ہیں ان سب یہ دعا شامل ہے کیونکہ تیرے ذریعے ہی وہ عربی زبان کی اور قرآن کے خصوصا فصاحت و بلاغت کو جانیں گے اور اسی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن یہ انسانی کلام نہیں انسانی بس سے باہر ہے اتنا اونچ عالا اور عرفہ ہے کہ انسان اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا بھئی چلیے بھئی بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت ال کلام اچھ چلیے بھئی الحمدللہ کتاب تو ہماری مکمل ہو گئی آئیے بھئی اب آخر میں دعا کر لیں بھئی بھئی دعا کا طریقہ میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں اور آپ حضرات نے بھی میں نے بتلایا ہوگا لیکن پھر یاد دہانی کر دیتا ہوں یاد رکھئے جب بھی دعا کریں تو دعا چونکہ اللہ سے کی جا رہی ہے اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو اقتداء کے اندر اللہ کی حمد و سنہ ہونی چاہیے لہذا شروع میں انسان الحمدللہ پڑھ لے اور پھر اس کے بعد چند مرتبہ درود شریف ہو اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے اور آخر میں بھی درود شریف اور آمین ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے جی تو آپ بھی شروع میں الحمدللہ اور درود پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد اللہ اللہ ہماری تمام دعای قبول فرمان اللہ ہماری تمام دعای قبول فرمان اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرمان اللہ جتنے حاضرین ہیں جتنے طلبہ ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرمان اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرمان اللہ سب کو زندگی میں اسمنان اور سکون نصیب فرمان اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرمان اللہ تمام معاملات میں غیب سے ہماری مدد فرمان اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ سب خاضرین کو اے اللہ اتمنان اور سکون اور خوشی اور مسررت نصیب فرما اے اللہ اسلام کا پھر بول بالا فرما اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ مسلمانوں کو پھر اسلام کی طرف لوٹا دے اے اللہ ہمیں دین پر پوری طرح عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں پھر دین پر پوری طرح عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں جمع دے اے اللہ چھوٹی سی چھوٹی سنت کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں کامل طریقے سے جمع دے اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا دے اے اللہ شرک اور بدعات اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ یقینا یہ وہ فتنے کا زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فتنے کے زمانے میں کوئی شخص شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا اور کوئی شخص صبح کو مسلمان ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا اے اللہ دن رات نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں خصوصا دین اسلام کی طرف ان سب کا رخ ہے اے اللہ اے اللہ اس فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جس کے لئے آپ کی ساری مخلوقات آپ کے سارے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تین مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ لے تو اللہ کی نیک فرشتے جو نیک مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ پکار کر اس شخص کی طرف کہتے ہیں کہ اے مانگنے والے مانگ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہیں آپ سب بھی کمسکم تین مرتبہ کہہ لیجئے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک فرشتے جو ہیں وہ نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی نیک مجلس ہوتی ہے اس کی گرد وہ جمع ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی آواز دے کر بلا لیتے ہیں اور اس مجلس والوں احاطہ کر لیتے ہیں اور جمع ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس مجلس کے عید گز وہ پہاڑوں کی صورت میں ان پر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اے اللہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے اور یقیناً اللہ کے وہ نیک فرشتے ہمارے اس مجلس میں ضرور موجود ہوں گے کیونکہ یہاں ہم کسی دنیاوی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے اے اللہ ہم نے اس مجلس کے اندر اور پڑھانے میں کوئی کتاہی ہوئی ہو کوئی بے عدبی ہوئی ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما اے اللہ اس کو معاف فرما اے اللہ اس کو معاف فرما اے اللہ کے نیک فرشتو لِللہ ہماری دعاوں پر آمین کہہ دو اے اللہ کے نیک فرشتو لِللہ ہماری دعاوں پر آمین کہہ دو تمہاری آمین سے یقیناً اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیں گے اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ سب کو اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اس وقت سارے لوگ خصوصا مسلمان تمام عالم کے اندر بے انتہا تکالیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ سب کی نصرت فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما خصوصا مجاہدین پر تو بڑا ہی کڑا وقت ہے کہ غیر تو دشمن تھے ہی پہلے ہی اب اپنے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں اے اللہ مجاہدین کے خصوصی مدد نصرت فرما اے اللہ ان کے حفاظت فرما اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام پر ان کو غلبہ نصیب فرما اور اے اللہ جو شخص دین اسلام کو کسی بھی شکل میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو چکے اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما اے اللہ ہمارے جتنے اساتیزہ اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بھی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کے کروڑھا درجات بلند فرما اے اللہ ان کے جو حلو عیال باقی ہیں اولاد دنیا کے اندر ان کو کشیاں نصیب فرما اسی طرح خصوصا میرے والد محترم حضر شیخ رحمہ اللہ اے اللہ ان کے بھی کروڑہ درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح قبولیت مقبولیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اخلاف نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح عقل نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں خبول فرما اے اللہ ہمارے جو ساتذہ زندہ ہیں اے اللہ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما ان کی بھی تمام تکالیخ اور پریشانیہ دور فرما اے اللہ ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ سب کو اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان کو دنیا میں بھی معزز و محترم فرما اے اللہ ان کو آخرت میں بھی معزز و محترم فرما اے اللہ ان سب سے دین کا کام لے اے اللہ ان سب سے دین کا کام لے اے اللہ اتمنان سے تمام زندگی دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی بدتوں گمراہی اور شرک سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ جو شخص جس انداز میں بھی دینی کام میں لگا ہوا ہے مجاہدین ہیں مبلغین وغیرہ جتنے بھی ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کی نگاہوں میں کانٹوں کی طرح کھٹک رہے ہیں اے اللہ ان کے خصوصی حفاظت فرما اے اللہ خصوصی حفاظت فرما اے اللہ مسلمان کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما حدیث میں آتا ہے جوشف تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور جوشف تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر لیا اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوث نصیب فرما اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو اے اللہ یا ان کے بھراں میں کوئی بیمار ہو اے اللہ اس علم دین کی برکت سے سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما وہ آپ کے ایک ساتھی ان کی وہ آنکھ کی تکلیف جن کی ان کے لئے بھی دعا کریں اے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما اے اللہ ان کا آپریشن کامیاب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ میرے تمام تلامزہ جو ہیں اے اللہ ان کو ایسی علم دین کی ایسی شمعیں بنا دے ان کو کہ اے اللہ اس سے آگے مزید لاکھوں شمع روشن ہوں اے اللہ اس سے مزید اے اللہ آگے مزید لاکھوں کروڑوں شمع روشن ہوں اور یہ سلسلہ تا قیامت عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا جائے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو بھی قبول فرما اے اللہ ان اسباق کو سب کے لیے نافع فرما دے اے اللہ ان اسباق کو سب کے لیے نافع فرما دے اے اللہ غلطیوں سے حفاظت فرما اے اللہ قبولیت مقبولیت نصیب فرما اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجئے اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسی ہیں ہماری یہ چھوٹی سی مجلس ہے اے اللہ ہماری دعاوں پر کن فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹائیے اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے میں اپنے خزانے تقسیم کر رہا ہوں اور میرے خزانوں کے اندر ذرہ بھر کمی بھی نہیں آئی اے وہ وسی خزانوں والے اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی جماعت ہے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ یقینا ہمارے بنا بہت زیادہ لیکن اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسی ہے اے اللہ آپ خود فرماتے ہیں اے اللہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ لے آئے کہ جس سے ساری زمین پور ہو جائے تو میری رحمت اس سے بھی وسی ہے میں اس سے بھی وسی رحمت مت لاؤں گا اور اس کے گناہوں کو ختم کر دوں گا اے اس وسی رحمت والے اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم نے اس کی مجلس میں دین کی ایک کتاب ختم کی ہے اے اللہ اس علم دین کی برکت سے ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا اے اللہ میری جتنے تعلامزہ ہیں اے اللہ ان کے مستقبل کو خوشحال بنا دے اے اللہ ان کے مستقبل کو خوشحال بنا دے اے اللہ ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیوں سے ان کے حفاظت فرما اے اللہ اتمنان اور سکون کے ساتھ دین کا کام مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما بہت سے احباب نے دعاوں کا کہا ہے اور بہت سے ویسے لوگ دعاوں کا کہتے رہتے ہیں مختلف مسائل تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں اے اللہ ان سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ سب کو اتمنان اور سکون نصیب فرما خصوصا میرے ایک ساتھی مولانا عبدالحکیم صاحب کا کل کراچی سے فون آیا انہوں نے بھی اب حضرات سے دعاوں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان کی بھی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں اور راحتیں نصیب فرما خصوصا وہ کراچی کے احوال کا تذکرہ کر رہے تھے اسی طرح کراچی میں بلوچستان میں گلگت وغیرہ ملک مختلف حصوں میں اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو فتنہ اور فساد برپا ہے اے اللہ لوگ پریشانی اور غم میں مبتلا ہیں اے اللہ اے اللہ اس فتنے اور فساد کو دور فرما دیجئے اے اللہ امن کی فضا قائم فرما دیجئے اے اللہ لوگوں کو اتمنان اور سکون دے دیجئے اے اللہ ہمیں نیک حکمران نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک حاکم نصیب فرما اے اللہ نیک حکام نصیب فرما اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ پھر دین کی ہوایں چلا دیجئے اے اللہ ہر طرف اسلام کا بول بالا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں پھر کامل اسلام پر عمل کرنے کی طرف لٹا دیجئے اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور ان کو پھیلانے والا بنا دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو ہم نے پڑا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں اے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا اے اللہ اس علم کو ہمارے لئے ناقع فرما دے میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ صحت نصیب فرما اے اللہ تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما اسی طرح میرے چند کام ہیں ان کی لئے بھی آپ حضرات سے خصوصا دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ ان کاموں میں آسانی فرما دے اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں اے اللہ ان کاموں کو دنیا و آخرت کے اعتبار سے بھی انتہا نافع فرما دیجئے اے اللہ میری توقع سے بھی بڑھ کر بہتر انداز میں ان کو فرما دیجئے اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں میری والدہ کے لئے بھی ان کی وہ بھی ضعیف ہو گئیں ہیں کافی ان کے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے اے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر صحت اور عافیت اور مسررتوں سے قائم و دائم فرما اے اللہ مسررتوں کے ساتھ قائم و دائم فرما اے اللہ صحت اور مسررتوں کے ساتھ قائم و دائم فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ حاضرین میں سے طلبہ میں سے بھی جن کے والدین یا ان میں سے جو زندہ ہیں اے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما اب دو تین منٹ جو جو دل میں خاجات ہوں خاموشی سے دعا کر لیے اب دو تین منٹ جو دل میں خاجات ہوں خاموشی سے دعا کر لیے اب دو تین منٹ جو دل میں خاجات ہوں خاموشی سے دعا کر لیے اب دو تین منٹ جو دل میں خاجات ہوں خاموشی سے دعا کر لیے اب دو تین منٹ جو دل میں خاجات ہوں خاموشی سے دعا کر لیے اب دو تین منٹ جو دل میں خاجات ہوں خاموشی سے دعا کر لیے موسیقی 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 موسیقی